آپ کی نظر میں انڈسٹری کو کس طرح سے بوسٹ دیا جا سکتا ہے گیس بجلی یا اگر تیل انڈسٹری کو دیا جا رہا ہے تو کس طرح سے وہ سبسیڈائز ہو سکتا ہے یا ٹیکس پر انڈسٹری کو چھوٹ مل سکتی ہے انڈسٹری کو کس طرح سے گروہ کیا جا سکتا ہے یہ آئдел یہ اس صحیت پاکستان میں جو ہے وہ انویس المنٹ کے لیے بہت ہی ناموافق غلاء ہیں ناموافق غلاءاتی ہوں ہے کہ ہمارے ہاں انرجی کی بہت زیادہ ہے آ ریجن میں بہت زیادہ انرجی کے قوسٹ ہے پھر ہمارے ہاں انیٹریسٹ ریٹ بہت ہائی ہے ہی ریجن میں اتنے کوئی انیٹریسٹ ریٹ героbu نہیں ہے تیسرا ہمارے انگلینٹ بہت زیادہ ہائی ہے تو یہ تین جو ہے وہ انیٹریسٹ ریٹ اور ٹیکس ایٹ کے helfen ہوتے ہوئے آہ نئی انویسمنٹ کا جو ہے وہ ایکسپیکٹ کرنا آہ میں سمجھتا ہوں کہ مناسب آہ نہیں ہوگا اس کو بہتر کرنے کے لیے آہ ضرورت اس بات کی ہے کہ سب سے پہلے آہ تو حکومت جو ہے یہ انفلیشن میں ابھی ڈیکلائننگ ٹرینڈ ہے آہ انفلیشن جو ہے وہ جس طرح کا ڈیکلائننگ ٹرینڈ ہے اس کے پیشے نظر انٹریس ریٹس کو جو ہے کم کرے جب انٹریس ریٹ کم کریں گے تو خود گورنمنٹ کے اوپر سے جو ہے وہ بوجھ آہ بجٹ ڈیفیسٹ کا کام ہوگا کیونکہ سب سے بڑا بورو اور گورنمنٹ خود ہے اور ہائی انٹریس ریٹ کا ویکٹم سب سے زیادہ خود حکومت کے فینننسز ہیں تو اگر یہ ایکسپیکٹ کریں گے ایک سال کے اندر اگر ہمارا آہ ایک سے ڈیٹھ سال کے اندر ہمارا پالیسی ریٹ بارہ پرسنٹ آ جائے تو دس پرسنٹ سے کی کمی سے حکومت کے خزانے پہ تین ٹریلین روپیز کا کس سیونگ جو ہے وہ آہ ہو سکے گی اور وہ تین ٹریلین روپیز جو ہے وہ کا کا آپ کا بجٹ ڈیفیسٹ پہ بوجھ کم ہوگا پھر آہ حکومت کے پاس آہ آہ منسٹری آف فانس کی طرف سے سٹیٹمنٹ آیا تھا کہ ان کے پاس آہ ایس اوئیز کے آہ نائنٹین ٹریلین روپیز کے اسیٹس ہیں اور اس پر ان کو جو ریٹن ہے وہ صرف ایک پرسنٹ ملتا ہے اور حکومت اس کو بورو کرتی ہے بیس اور اکیس پرسنٹ پہ بورو کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نائنٹین ٹریلین روپیز پہ آہ گورنمنٹ جو ہے وہ فانسل کاؤس انکر کر رہی ہوتی ہے نیٹ اپنی انکم کے بعد آہ بیس پرسنٹ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقریباً چار ٹریلین روپیز جو ہے آہ کا بوجھ وہ وہاں لے کے بیٹھ گئی میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام کی تمام جو ایس اوئیز ایسیٹس ہیں ان کو حکومت ڈس انویس کر کے کرزہ جو ہے وہ اپنا کم کرے تو اس میں سے چار ٹریلین روپیز جو ہے وہ کی سیونگ ہوگی تو چار اور تین سات اور پھر یہ جو آہ آہ ڈیولپمنٹ ایکسپنڈیچر ہے حکومت کا میں سمجھتا ہوں کہ وہ کرپشن کا گھڑ ہے اور اس کی آہ مجھے ایسا نظر نہیں آتا کہ وہ ساری انویسمنٹ کی کوئی سیکنڈی مارکٹ ویلیو جو ہے وہ تو وہ جو ڈیولپمنٹ ایکسپنڈیچر ہے وہ اسے پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کے تحت ہی ہونا چاہیے اس کے علاوہ نہیں ہونا چاہیے آہ تو وہ گورنٹ کی اوپر سے جو ہے وہ بھی بوجھ آہ اگر آہ ایک ٹریلین نہیں تو کم از کم آدھا ٹریلین جو ہے آہ اس کا بوجھ میں جو ہے وہ کم کیا جا سکتا ہے تو یوں یہ ساتھ سارے ساتھ ٹریلین روپیز کی جب سیونگ ہو تو اس سپر ٹیکس وغیرہ جو لگا ہوا ہے کیونکہ اب یہ آہ سپر ٹیکس اور پھر ڈیوڈین ٹیکس اور اس سب کرتے ہیں تو یہ کوئی ٹیکس ریٹ پہ سٹھ پرسند سے زیادہ ہو جاتا ہے اور وہ پھر انویسٹرز کے لیے آہ جو ہے بالکل آہ آہ جو ہے وہ ایکسپٹیبل نہیں ہوتا یا آہ ریجن میں جو ہے وہ اتنے ہائی ٹیکس ریٹ کہیں بھی نہیں ہے تو وہ اس کو پھر ریشنلائز کرنے کی جو ہے ضرورت ہوگی اور ٹارگیٹڈ سبسیڈی کے ذریعے جو ایکسپورٹنگ انڈسٹری ہے اس کو آہ انرجی میں بھی جو ہے وہ آہ سبسیڈیز آہ جو ہے وہ آہ پلان کرنی چاہیے تاکہ آہ جو ایکسپورٹیبل آہ انڈسٹریز جو ہیں وہ پاکستان میں آہ لگ سکیں آئی ٹیک یہ اگر ہوگا تب ہی ممکن ہو سکے گا کہ پاکستان میں انڈسٹریریزشن ہو اور پاکستان میں جو ہے پھر آہ لوگوں کو روزگار کے مواقع گورنمنٹ کو ریونیوز آسد ابھی ایس آئی ایسی کا انیشیٹیو بہت اچھا ہے اور اس میں جو ہے وہ ایڈی کلچر آئی ٹی یہ دو ایسے آہ سیکٹر ہیں کہ جس میں کوئی بہت زیادہ آپ کو فورن ایکسچینج کی بھی ضرورت نہیں ہے انویسمنٹ کی آہ پھر اس کے بعد مائننگ میں جو ہے وہ بہت پوٹنشل ہم نے پہلے ہی ڈسکس کیا آہ پوٹنشل ہے اور اس میں آہ ہم کامیاب ہوتے ہیں تو ہمارے پاس وہاں آہ ایکسپورٹے پر سرکلس بہت زیادہ ہم پروڈیس کر سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد انرجی کی ری فارم جو ہیں آہ بھی بہت ضروری ہیں کہ ہمارے ہاں جو انرجی کاؤس اتنی ہائی ہے آہ تو انرجی پر آہ سولر انرجی آہ ویڈ پاور ان پرٹکولرلی جو ہے آہ یہ آہ پر جو ہے وہ توجہ دے کر آہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے آورال آہ آہ کوس کو جو ہے وہ آہ انرجی آہ کی جو آہ پروڈکشن کاؤسٹ ہے اس کو آہ کم کیا جائے اور اس کے اندر فیول مکس کو زیادہ ایفیشن آہ بنایا جائے تو یہ مجھے تو یہ چیزیں نظر آتی ہے کہ ایری آز کے اس کو اگر ہم آہ فوکس کریں آہ تو پھر ہم جا کے آہ کچھ بہتری دیکھ سکتے ہیں